بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد محترم ناظرین اے کرام ایک صاحب ہے محمد محبوب ان کا سوال ہے السلام علیکم جے سے صحابیات کا نام بتائیے حضرت علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ان صاحب کا سوال ہے کہ جے سے یعنی جے لیٹر سے صحابیات کے نام بتائیں چنانچہ میں نے جے لیٹر سے صحابیات کے کچھ نام منتخب کیے ہیں کچھ نام تو ایسے ہیں جو صحابیات کے ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے بہت اچھے نام ہیں صحابیات کے تو نہیں ہیں لیکن معنی چونکہ اچھے ہیں وہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اور ایک چیز ہم دھیان رکھیں بہت سے لوگ صحابیات کے ناموں کا معنی بھی پوچھتے ہیں اس لئے کچھ لفظوں کے میں نے معنی بھی بائن کیے ہیں باقی صحابیات کا نام رکھنے میں معنی کو میار بنانے کی ضرورت نہیں ہے صحابیات کے ناموں کی صرف نزبت کافی ہوتی ہے نزبت سے نام رکھیں گے تو یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے نزبت ہی ان کی کافی ہوتی ہے چنانچہ سے پہلا نام ہے جویریا جویریا کے اصل معنی تو آتے ہیں تیز پھرتیلی اور جویریا چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام تھا آپ کی بیوی کا نام تھا اس نزبت سے جویریا نام صحابیہ کی نزبت سے نام رکھنا بائیت برکت ہے بہت خوبصورت نام ہے اسی طرح سے جیلیٹر سے ایک نام ہے جمیمہ جمیمہ اصل یہ لفظ بنا ہے جمعہ سے اور جمعہ تن اس کے معنی آتے ہیں بالوں کی زلفیں تو جمیمہ یہ جمعہ تن کی تصغیر ہے اس اعتبار سے جمیمہ کے معنی آئیں گے بالوں کی چھوٹی سی زلفیں اور جمیمہ یہ کئی صحابیات کا نام گزرا ہے اس لئے جمیمہ نام صحابیات کی نزبت سے یہ نام رکھنا بائیت برکت ہے یہ نام ہم رکھ سکتے ہیں سی طرح سے ایک نام ہے جلیلہ جلیلہ کے اصل معنی آتے ہیں شاندار طاقتور اور جلیلہ یہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس اعتبار سے جلیلہ نام بھی صحابیہ کی نزبت سے یہ نام رکھ سکتے ہیں معنی اور نزبت دونوں اعتبار سے یہ نام رکھنا اچھا ہے خوبصورت نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے جمیلہ جمیلہ کے معنی آتے ہیں خوب روح حسین خوبصورت اور جمیلہ نام کی کئی صحابیات گزری ہیں اس لئے جمیلہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں امانہ اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت اچھا نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے جدامہ جدامہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے جدامہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ بھی باعث برکت نام ہے اسی طرح سے ایک نام ہے جربہ جربہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں بائیت برکت نام ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جسرہ جسرہ یہ نام بھی صحابیہ کا گزرا ہے اور جسرہ کے اصل تو معنی آتے ہیں پل کے لیکن چونکہ صحابیہ کا نام ہے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھ سکتے ہیں بائیت برکت نام ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جمانہ جمانہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک نام میں ہے جعدہ جعدہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی رکھنا باعث برکت ہے اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جزامہ ایک نام تھا جدامہ دال کے ساتھ اور دوسرا یہ نام ہے جزامہ زا کے ساتھ میں جزامہ یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں باعث برکت نام ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جمرا جمرا یہ بھی صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے جمرا نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا بھی باعث برکت ہے اسی طرح سے ایک نام ہے جبالہ جبالہ جبرون کے اصل تو ماناتے ہیں پہاڑ کے لیکن جبالہ یہ چونکہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے صحابیہ کی نسبت سے یہ نام رکھنا باعث برکت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ چند صحابیات کے نام تھے واقعی کچھ نام ان میں ایسے ہیں جو صحابیہ کے تو نہیں ہیں لیکن معنی کے اعتبار سے اچھے نام ہیں جی لیٹر سے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چنانچہ ایک نام ہے جیدہ جیدہ کے معنی آتے ہیں عمدہ بہتر خوشگوار جیدہ نام معنی کے اعتبار سے بہت اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جبین جبین اس کے معنی آتے ہیں پیشانی کے جبین نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں یہ نام بھی کوئی خرابی نہیں ہے یہ بھی رکھ سکتے ہیں اسی طرح سے ایک نام ہے جازیما اسی طرح سے ایک نام ہے جازیما جازیما کے معنی آتے ہیں پختہ ارادہ کرنے والی اس لئے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں معنی کے اعتبار سے اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے اسی طرح سے ایک نام ہے جازیہ جازیہ کے معنی آتے ہیں بدلہ دینے والی ثواب یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں جازیہ نام بھی معنی کے اعتبار سے اچھا نام ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں جے لیٹر سے چند نام تھے جن میں کچھ صحابیات کے نام ہیں کچھ نام ایسے ہیں جو معنی کے اعتبار سے اچھے نام ہیں ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لئے منتخب کر سکتے ہیں فقط واللہ عالم